برکتے رمضان ریحان بھائی میں جوویریا ہم سب کوشش کرتے ہیں کہ دوسرے سے رابطہ کر سکیں اور آسان کی محبت ہے اپنے بھائی سے کہ جو اپنے بھائی کو یاد کر رہا ہے اس کے پاس پہنچ جانا چاہیے میں نے کل پوچھا بھائی سے میں نے کہا آسان آپ آوگے مصروفیات ہیں ظاہر ہے ہر جو کمیٹمنٹ ہے نوری بھائی کی بھی آسان کی بھی سب کی اگر آسان نے کہا نہیں آبا میں انشاءاللہ ضرور راؤں گا یہ وہ کمیٹمنٹ ہے ہماری امجد بھائی سے کیونکہ آپ کے سامنے جو جڑے ہوئے تھے نا ویسے تو نہیں ہے لیکن کوشش کرتے ہیں اب ہماری سیگمنٹ شروع کرتے ہیں ہم آسمال حسنہ جی نوری بھائی آج ربطالہ کا جو اسم ہم سیکھنے والے ہیں وہ ہے ہمیشہ رہنے والا بلکل ہمیشہ رہنے والا اور شان یہ ہے کہ جو شخص الحیو کا ورد کرتا ہے اس کا نام بھی ہمیشہ زندہ رہتا ہے اس کی نسل ابتر نہیں ہوتی وہ ختم نہیں ہوتا اس کا کاروبار تباہ و برباد نہیں ہوتا جو شخص ہمیشہ ورد کرے گا اللہ سبحانہ وتعالی کی خاص نظریں خاص میں رہیں الحیو کو رہنے والا حسان بھائی مسائل کے طور پر پڑھتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ان کی آواز ہمیشہ دائم ہی رہے تو ان کو چاہیے یا حیو یا قیوم کا ورد کرتے رہیں کیونکہ الحیو کا مطلب ہمیشہ زندہ رہنے والا القیوم کا مطلب سب کو قائم رکھنے والا اگر نات خواہ الحیو یا حیو یا قیوم کا ورد کریں گے تو تسلس کے ساتھ جب تک زندہ رہیں گے اسی طرح نات پڑھتے رہیے ارے واہ ماشاءاللہ چاہتی ہیں جو میری بہنیں امو آپا آپ ہیں آپ یہ مستقل آپا یہ وٹ کریں گی تو جب تک آپ حیات ہیں آواز بھی ویسی رہے گی علم بھی ویسی رہے گا لہجے کی شائستگی شگفتگی بھی ویسی رہی اللہ اکبر ماشاءاللہ اور سب سے بڑا اس کا یہ جو اہم ہے جو میری بہنیں کے جو کنسیف نہیں کر پاتی وہ بڑی پرشان رہتی ہیں تانے سنتی ہیں تو ان کو چاہیے پورا دن یا حیو یا قیوم کا ورد کریں یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا جن کے بچے ہوتے انتقال کر جاتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ دوران حمل یا حیو قیوم کا ورد کریں ان سے انشاءاللہ ان کی بچوں کے اللہ تعالی زندگی عطا فرما دے گا یا حیو قیوم کا ایک معاملہ اور بھی ہے جو فجر کی نماز کے بعد آسمان کھلے آسمان کے نیچے تین سو تیرہ مرتبہ یا حیو یا قیوم پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دل اپنے نور سے منور فرما دیتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا بھی حسان بھی بریک میں کہہ رہے تھے یہاں اور یہاں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس کا معاملہ الگ ہو جاتا ہے اچھا ایک معاملہ اور ہے جو عشق کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم پڑھ کر اپنے بچوں کے پیشانی پر دم کرتے ہیں وہ بچے نظر بس سے بری مو سے حسد سے عداوت سے نفرت سے محفوظ ہو جاتے ہیں اللہ اکبر عشق کی نماز کے بعد کم سے کم گیارہ مرتبہ عشق کی نماز کے بعد حسان بھئی آپ کے لئے آپ کہہ دیں ان کی بچوں کو نظر بہت لگتی ہے تو عشق کی نماز کے بعد یا حیو یا قیوم ان کی پیشانی پر دم کرتے ہیں ایک کام اچھا فجر کی نماز کے بعد کریں گے کیا ہوگا اللہ تعالیٰ دل اور آنکھیں کھول دے گا دل منور ہو جائے گا اللہ اکبر اچھا ایک چیز اور ہے جو اثر کی نماز کے بعد پڑھے گا جو شخص کمزور بیمار ہوا مثال کے طوبے دو مہنے ٹائف ایڈ رہا یا کسی بیماری میں مبتلا رہا آپا اب وہ نقاط کا بہت زیادہ شکار ہے وہ اثر کی نماز کے بعد پڑھے گا تو وہ توانہ ہو جائے گا اللہ اچھا روزے میری صرف لب لب تھک جاتے ہیں بہت اچھا ہے ہے نا وہ گیارہ مرتبہ یا حی و قیم پڑھ کر اپنے پورے جسم پر دم کرلیں سب پھیل کے ہاتھوں پہ پھیلیں اور پورے جسم پر دم کرلیں تو انشاءاللہ طاقت آجائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یہ آپ گیارہ مرتبہ یا اکیس مرتبہ اس کے بعد جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سبحان اللہ مصباح چراغ جو کبھی برباد نہیں ہوتا جہاں میرے مصفہ کا نام دیا جاتا ہے جہاں سیدنا و مولانا مصباح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھا جاتا ہے اس گھر میں بربادی کبھی نہیں آتی اس گھر کے بچے کبھی بری موت کا شکار نہیں ہوتے جو گھر کبھی تندس نہیں ہوتا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مصباح سیدنا و مولانا مصباح صلی اللہ علیہ مزے کی بات آگäll fist کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے چہرے پر رونک نہیں ہے میری بہنیں کچھ پرشان ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں مفتی صاحب ہمارے رشتے کے لیے آتے ہیں رشتے ہمیں بات نہیں بن باتی کبھی کبھی نظر بعد حسد حسان بھائی کی تو ہو چکی ہے جب ہی اتنا حسن ہے ماشاءاللہ مسکر آ رہے ہیں آپ بھی تو ایسے ہی ہیں وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں دوسرے پر تو دن کے ابھی نہیں خاصوں پر رزوان اور عویس زبہر بھائی آپ بھی سن لیں زبہر بھائی تو آج عمجد بھائی کی فیورٹ ڈش بنا رہے ہیں کہہ رہے ہیں میں نے کہا میں بناوں گی کہہ رہے ہیں نہیں آپ میں بناوں گا تو کہہ رہے ہیں وہ عمجد بھائی کی فیورٹ ڈش ہے نہاری وہ بھی بیف کی ماشاءاللہ بیف کی نہاری بنا رہے ہیں آپ لوگ جب نرکی والے دیکھنے کے لیے آئے ہیں آپ تینوں کے لیے بھی تینوں کے لیے تو سیدنا ومولانہ مسبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا اس طرح ہے کہ سیدنا وماولانا مصبح صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا وماولانا مصبح صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے اس طرح چہرے میں پھولیں تو انشاءاللہ چہرہ منور ہو جائے گا کچھ لوگوں کو چہرہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھنے کو دل کرتا ہے آپ اس طرح پر اشارہ کر رہے ہیں نہیں حسان میں تو حسان سے بڑی مدبت کرتا ہوں حونیر یہ بات کہہ رہا ہوں صحیح بات مجھے کتنے خوشی ہو رہی ہے میرا ایک لادلہ دوسرے لادلے کی تعریف کر رہا ہے اللہ کی دین ہے الحمدللہ ایک چیز اور ہے سیدنا وماولانا مصبح گھر میں جب جادو یا بندش ہو جاتی ہے تو گھر کے اندر گھبراد ہوتی ہے صاحب خانہ گھر میں جاتی ہے خصوص میری بہنیں جب گھر کے اندر جاتی ہیں تو گھبراد اکتار ہوتا ہے ہوتا ہے بلکل بہت سائے لوگ ایسا کہیں میں گھر سے نکلوں بس بھاگ کرنا کیا ہے کہ یارہ سو مرتبہ میرے آقا کا نام پڑھنا ہے سیدنا وماولانا مصبح میں لکھ دیتا ہوں سیدنا کتنے لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ ہم گھر میں انٹر ہوتے ہیں اور دھل گبرانا شروع کر دیتا ہے سیدنا وماولانا مصبح صلی اللہ علیہ وسلم یارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور ترقیب اس طرح کی ہوگی کہ تین یا پانچ افراد مل کر پڑھیں گے باوضو ہوں گے اور بہتر یہ کہ ارکے گلاب لگا لیں ارکے گلاب لگا لیں لگا لیں پرفیوم کر لیں ہیتر لگا لیں چاروں طرف کمرے کے اندر وجہ اس کی یہ کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو حضور کی نظر ہو جاتی ہے جب حضور کی نظر ہو جاتی ہے تو بندش ختم ہو جاتی ہے حضور آتے ہیں تو تنگست کان رہے گی پھر کیسی بندش پھر کیسی بندش سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے سب چیزیں ختم ہو جاتی ہے جمعہ کی دن خاص ہو اثر اور مغرب چلیں آج کا نسخہ آپ آج کا میسیج اور اس کا احسال سواب شرط یہ کہ آپ کو عمجد بھائی کو بھی کرنا ہے بے شک بے شک بے شک اتنا کہہ دینا اے اللہ یہ گیارہ سو مرتبہ یہ گھر کا معاملہ میں ہو جائے اور میرے عمجد بھائی کی قبر میں بھی روشنی ہو جائے تو انشاءاللہ دور معاملات ہو جائیں گے اچھا یہ کرنا ہے کہ گیارہ سو مرتبہ پڑھ لائیں ایتر لگا لئے آپ نے سب نے ایتر لگانے کے بعد بیٹھ گئے اور سیدنا وماولانا مصبح صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پانچ آدمی پڑھ لیں تو انشاءاللہ گھر کے سارے معاملات بہتر ہو جائیں اللہ گھر میں سکون ایسا ہوا کہ دوسری لوگ آئیں گے وہ کہیں گے آپ کی گھر سے جانے کا دل نہیں کرتا اللہ نے اتنا گھر میں رونک عطا فرمائی ہے باقی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گھر پہ آکے نا کہ ماشاءاللہ ہمارے پڑھائیاں بہت ہوتی رہتی ہیں گھر میں تو جو بھی آ رہا تھا نا کہتا ہے نیند بہت آتی ہے آپ کے گھر میں یہ پیٹھیں ہیں گواہ نا نیند آتی ہے بہت آتی ہے میں مجھے کیا پتہ نیند بہنے کوئی ہوا میں دور ہی نا کوئی لیکزوارٹمیل کا سپریے کیا ہوا ہے لیکن وہ اللہ کے کلام کا اور نبی پاک کی نام کی لینے کی جو برکتیں ہیں نا بس ultimate مطلب آپ کی سمجھ جہاں پر ختم ہوگی وہاں سے نعمتیں اور رحمتیں شروع ہوتی ہیں کیسے نہ ہو آسمان سے فرش سے اترتے ہیں کوئی مزرگ جگہ جا رہے ہوں روحانی مزرگ وہ رک جاتے ہیں درود مصطفیٰ کی محفل ہو کبھی دیلی سے انظام الدین اولیاء آجاتے ہیں کبھی عجمہ سے خالدہ صاحب آجاتے ہیں کبھی بغدا سے غوث پاک آجاتے ہیں کبھی نجب سے مولا علی آجاتے ہیں کبھی کربولا سے حسین آجاتے ہیں کبھی جنب مقی سے حسن مشتبہ آجاتے ہیں کبھی عثمان غنی آجاتے ہیں کبھی عمر فاروق آجاتے ہیں کبھی صدیق اکبر آجاتے ہیں عاشق بلال جیسا ہو تو مصطفیٰ آجاتے ہیں تو گھر میں کیسی بیرنقی ہو نہیں سکتا گھر میں سکون ہی سکون ہوگا اس ذکر کو رب تعالی جاری رکھنا جب تک ہی زندگی ہے اس زندگی کی فکر نہیں اگلی زندگی کی تیاری کی فکر ہے اس وقت کے بعد حاضر ہوتے ہیں برکت رمضان میں ہمارے ساتھ رہی گا وقت کے بعد انشاءاللہ حسان بھائی ڈاک صاحبہ نوری بھائی ہم سب لوگ وہ لمحات آپ کے ساتھ ساتھ یاد کریں گے امجد بھائی کو آج شہادت ملے دو برس ہو چکے سولہ رمضان 1439 ہجری 1 جون 2018 آتا ہے